نامسکار جہند وندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پریوار راجستان کلاسیز پر آئے گا دوستو اس ویڈیو میں اس کلاس میں اپنے بات کریں گے کرنٹ آفیرز کی سم سامیکی کی میرے دوستو بات کریں گے آپ کہیں گے سر سم سامیکی مارچ ماں کی ہے جی ہاں میرے دوستو مارچ ماں کی سم سامیکی کرنٹ آفیرز میں آپ کے لئے لے کر آ چونگوں آپ کی سکرین پر دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں شاندار لا جواب کوئیسن آپ کو دیکھنے کو ملنے والے آج اور یہ اگزام کی درستی سے بہت مہتپون ہے کیونکہ یہ کلاس ہر روج نہیں بلکہ ہر مہینے لگتی ہے تو بھئی آپ بہت مہتپون ہے ٹھیک ہے تو لاچ تک بنے رہنا ہے پہلا کوئیسن آپ کی سکرین پر ہے کہ کس بھارتیہ نکہ انہیں راشتیہ شکسانیتی دوزار بیس کے آدار پر ایک نئی بریٹش کاؤنسل دوارہ وکشت ملینکن داسے کی گوشت نہ کی ہے سی بی ایسی کی یا پھر جو ہے آر بی ایسی یا پھر ایم پی بی ایسی یا پھر یو پی بی ایسی کس بھارتیہ نکہ انہیں راشتیہ نیتی دوزار بیس کے آدار پر ایک نئی بریٹش کاؤنسل دوارہ وکشت ملینکن داسے کی گوشت نہ کی مطلب کی تو راشتیہ نیتی راشتیہ نیتی ہے نا سکرین نیتی اس کو کس نے سوکار کر لیا ہے کوئیسن جو ہے نا اس پرکار سے بڑا ہے تو میری رائٹ آنسر سی بی ایسی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سی بی ایسی ہو جائے گا اے آفشن آپ سبھی لاک کریں گے دیکھیں دوستوں کقسہ چھے سے لے کر دس کے لیے ایک یوگیتہ آجاریت ملینکن دانسے کی گوشت نہ کی ہے اس میں ٹھیک ہے اور اسی گوشت نہ کو جو ہے مانا گیا ہے سی بی ایسی نے مانا ہے ٹھیک ہے اس ملینکن کا ادیس چمیر دوستوں کیا ہے موکی روپ سے مطلب تین ویشے جیسے کی انگریجی ہے انگریجی کو پڑھنا ویجیان گنیت کو کور کرنے والے چاتروں کے لیے ہمیں اسا مطلب ایک سمگر سیکھنے یہ تو اور سمگر کچھ وکاس یہ تو پرناموں میں سودھار ہو سکتا ہے اس دھانسے کے حساب سے اے آفشن فلال لاک جائے گا دوستوں اگلا پرسن آپ کی سکرن پہ ہے اور اگلا پرسن ہے حال ہی میں وشو تھییٹر دیویس کب منائے گیا 25 مارچ کو منائے گیا یا 26 مارچ کو یا پھر 27 مارچ کو یا پھر 22 مارچ کو وشو تھییٹر دیویس دوستوں رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا 27 مارچ ہو جائے گا اس کے شروعات کی بات کریں اس کے شروعات کب سے ہوتی ہے تو 1961 سے اس کے شروعات ہوتی ہے 1961 سے اس کے شروعات ہوتی ہے انتراشر رنگ منچ تو سنستان ہے نا اس کے دوارہ مطلب کی میں کہہ سکتا ہوں آپ کو آئی ٹی آئی بولے سر آئی ٹی آئی کیسے دیکھیں دوستوں انٹرنیشنل تھییٹر انسٹیٹوٹ ایسی ہوئے نا انٹرنیشنل تھییٹر اور انسٹیٹوٹ آئی ٹی آئی مطلب کی دوستوں انتراشر رنگ منچ سنستان جو کی ان کے دوارہ 1961 میں سب سے پہلے وشو تھییٹر دیویس منائے گیا اور آج بھی یہ منائے جارہ مطلب کی کلا پردرشن کے لیے وشو تھییٹر سنستان ہے یہ نا تو یہ چیز بھی آپ کو ساتھ ساتھ رکھنی پڑے گی دھیان اب آپ کا کوئیسن آ رہا ہے اگلا اگلا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سبیچ مارچے ہونر ہارٹ کا 28 سنسکرن کس راجے میں آئیو جیت ہوا آفزن آپ کے سامنے اتر پردیش ماراست تمیل ناڈو یا پھر گوہ تو پیارے دوستوں رائٹ آنسر ہیں سبیچ مارچے ہونر ہارٹ کا 28 سنسکرن کس راجے میں آئیو جیت ہوا تو اس کا آپ کا رائٹ آنسر جو ہوگا وہ ہوگا ڈی آفزن گوہ ہو جائے گا دوستوں ڈی آفزن ہونر ہارٹ چبیس مارچے شروع ہوا ہے 28 سنسکرن ہے دوستوں یہ پرتیک راجے میں یہ ہونر ہارٹ ہوتا ہے ویسے ٹھیک ہے اور یہ چلے گا کب تک چبیس مارچے لے کر چار اپریل چار اپریل دو جار اکیس تک یہ چلنے والا ہے ویسے ہونر ہارٹ ٹھیک ہے اور دوستوں اگر بات کی جائے اس کی theme جو ہے اس کی theme دوستوں ایسے question بنتے ہیں بلکل اس کی theme ووکل فور local ہے سب important question ہے ڈھیان رکھنا number 4 question آپ کی سکرین پہ ہے حال ہی میں شہید بھگا سنگھ اسمارک کا ادھگاٹن کہاں پر کیا گیا شہید بھگا سنگھ اسمارک بنے گیا اس کا ادھگاٹن نئی ڈلی میں کیا گیا یا مہاراشت میں کیا گیا یا پھر کلکتہ میں یا پھر بینگلورو میں کیا ہو جائے جلدی سے بتا دیجئے شہید بھگا سنگھ اسمارک کا ادھگا تنگ کہاں کیا گیا تو دیکھیں دوستو رائٹ آنس روگ آپ کا ای اوپسن نئی ڈلی ہو جائے گا یہاں پر اسمارک جو بنا ہوا ہے بھگا سنگھ شہید بھگا سنگھ اور دوستو کس کے دوارہ ادھگا تنگ کیا گیا تو شکشہ منتری شکشہ منتری 23 مارچ 23 مارچ 2021 23 مارچ کے دن یہ بھگا سنگھ راجگرو اور سکھ دیو کو فانس کی سجا سنائی گئی تھی تو پیارے دوستو یہاں پہ 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 آپ سکرین پہ دے رہا ہوں جلدی سے آنسر بھی آپ سبھی کو دیکھیں حال ہی میں 23 مارچ کو کس دیوس مارچ کو کس دیوس کے روپ میں منایا گیا تو میرے پیارے دوستو رائٹ آنسر آپ سبھی ہو جائے گا وشو موسم دیوس بھی منائے گیا اور شہید دیوس دیوس دوستو 23 مارچ جو بھگا سنگھ کے بارے بات کر لی ہے ٹھیک اور وشو موسم ویگیان دیوس کی بات کرے نا تو دوستو یہ بھی اسی دن منائے جاتا ہے 23 مارچ کو منائے جاتا میرے دوستو 23 مارچ کو یہ شروعات ہوئی تھی موسم دیوس کی 1950 میں بلے 1950 میں بلگو 1950 میں اس دن کو وشو موسم سنگٹن دوستو اس دن کو وشو موسم سنگٹن موسم جاتا ہے دوستو کس کے دوار ایک تو وشو موسم سنگٹن کے دوار اور سنگٹ راشت دوار بھی منائے جاتا ہے تو مکھ روپ سے انہی کے دوار شروع کیا گیا ہے نریندر موضی نے ابیان کب لانچ کیا نریندر موضی جی نے ابیان ایک لانچ کیا ہے جس کا نام ہے مطلب یہ دوستو جل دیوست کے اپلکس پر کیا تھا اب آپ کو یہ دیکھ جل دیوست کب منائے جاتا ہے جل دیوست کے اپلکس پر دوستو یہ ابھی کیا گیا رین اور رائٹ آنسر فیلال جائے گا آپ کا سی آپ سن کے ساتھ 22 مارچ کے دن دوستو کیا ہوتا ہے جل دیوست منائے جاتا ہے اگر میں بات کروں آپ سے تو دوستو یہ جو ابیان چل رہا ہے جل دیوست والا یہ 22 مارچ شروع ہوا اور 30 نومبر تک چلنے والا یہ ابیان یہ ابیان کیچ دی رین ہے اور دوستو 1913 میں یہ دیوست شروع ہوا تھا 22 مارچ کو جل دیوست 1913 میں تو یہ چیز آپ کو دیان رکھ رہنی ہے اور یہ گرامین اور شہری دونوں چہتر میں چلائے جا رہا ہے دوستو دھیان رکھ اگلا پرس بھارت نے حال ہی میں کس دیش کے ساتھ ایک artificial intelligence AI artificial intelligence انوستندان اور وکاس پیل شروع ہے یہ آپ کو بتانے بھارت نے حال ہی میں کس دیش کے ساتھ ایک artificial intelligence مطلب کی AI انوستندان اور وکاس پیل شروع امریکہ آسٹریلیا چین یا پھر روس تو یہاں پہ آپ کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا میرے دوستو امریکہ کو lock کریں گے امریکہ کو lock کریں گے دوست حال ہی میں لاغو اگزام میں پوچھا جا رہا ہے گرام اجالہ یوز نا کس سمجھ دیت کرشی سے یا ویدیو سے کھنی سے یا پھر گیس سے تو یہاں پہ رائیٹ آنسر ہوگا نا وہ کیا ہو جائے گا ہو جائے گا بی افشن ویدیو سے بلے سر ویدیو سے کیسے دیکھیں دوستو جو لی بلب ہوتے نا لی بلب وہ یوز نا یہ گرام اجالہ یوز نا کونسی لی بلب یوز نا دوستو گرام این چھتروں میں یہ گرام این چھتروں میں لی بلب ویترن کیا جارہے ویسے یہ بلب دس روپے کی قیمت میں دی جارہے ویسے یہ بلب دوستو روپے تک کی قیمت کے اور دس روپے میں دی جارہے اور پورے جو ویترن کرنے کا پرستا ہوئے چھتنا ہے چھتنا ملین چھتنا ملین جو ہے اتنا پرستا بلب ہمیں ویترن کرنے ہے تو پیارے دوستو فیلال اپن بھی آپشن کو لگ کریں اور اور سگمے بھارت ایپ جو ہے کب لانچ کیا گیا یہ آپ کو بتانا ہے رائٹ آنسر جلدی سے بتا دیجئے گا سگمے نام سے سگمے سگمے بھارت ایپ ہے نا بھارت ایپ یہ ایپ جو ہے کب لانچ کیا گیا سگمے بھارت کب لانچ کیا ایک مارچ کو پانچ مارچ کو یا پھر تین مارچ کو یا پھر دو مارچ کو رائٹ آنسر بتا دیجئے گا جلدی سے مہت پون پرسن ہے پھلال اپن کریں گے ڈی آف سن کو لوک میرے دوست ٹھیک ہے تو سگمے بھارت جو ایپ میرے دوست یہ کس کے سندر میں ویسے بات کی جائے تو ساما جی اور نیائے ویباگ کے لئے ہے ویسے اس کے لئے سمر پیتے اور اس کے جو ادھگاٹن کی بات کرے تو کس نے کیا تھا دوست دوست ساما جی دیان دے دینا تھوڑا سا ساما جی نیائے وی عدی کاریتا منتری جن کا نام کہہ یہ ایپ لانچ کیا دھیان رکھنا اور دوستو ایکس ایسے نام کے پستک بھی یہاں پر لانچ کی گئی تھی اسی دن اگلا پرسن ہے کہ ویشو ون یا جیو دیو کب منائی جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ پیسن ویشو ون یا جیو دیو کب منائی جاتا ایک کیا ہو جائے گا تین مارچ ہو جائے گا بلکل آسان دوستو یہاں پر آپ کو میں ایک چیز کلیر کر لوں یہ شروعات کب شے کی گئی تھی 2013 میں بھولی سر کہاں پہ سنیو راشتر سنیو راشتر ما سبا ما سبا میں یہ بات چلی اور انہوں نے پرستاؤ مطلب کی نینے لیا اور کب دو تین مارچ کا دن فکس کر دیا گیا دوستو اس دن کو جنگلی جیو اور ونس پتیوں کے بارے جاگروتہ بڑھانے کے لیے یہ دیو منائے جاتا ویسے اور اس دن دوستو 1973 میں آپ کو بتا دوں ون جیو اور ونس پتیوں کی جو لپت پرائے جو پرزادی آئے نا اس کو انتراشتی ویپار پر کنویشن ہیتو جو انگی کرت بھی کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ دھیان رکھنا موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسن ہیں ویسے آگے بڑھتے ہیں اور فیلال سی آپسن ہو جائے گا لوک نمبر گیارہ کیا پوچھا جارہ جارہ دھیان دینا تو گیارہ نمبر میں یہ پوچھا جارہ ہے کہ حال ہی میں کس کمپنی نے سموندر کے پلاسٹک کچھرے سے کمپیوٹر بنا دیا یہ لو صاحب بہت بہت ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے حال ہی میں کس کمپنی نے سموندر کے جو پلاسٹک کچھرے تھے نا اس کا کمپیوٹر بنا دیا lg hp یا پھر del یا پھر samsung تو فیلال اپن لوگ کریں گے کس کو لوگ کریں گے میرے دوستوں جلدی سے آپ کو آنسر دینا ہے تو کون سے کمپنی نے سموندر کے پلاسٹک کچھرے سے کمپیوٹر بنایا تو دوستوں hp ہو جائے گا hp ہو جائے گا اگر بات کریں تو یہ کمپنی جو ہے نا یہی کمپنی hp کمپنی کی جو پرتی بدتا کے آدار پر مطلب کی بنائی گئی ہے یہ والی چیز اور بات کریں اور بھی تو اس کمپنی نے جو جو بنائے جیسے پیویلین تیرہ پیویلین چودہ اور پیویلین پندرہ لیپ ٹاپ کا نرمان کیا دوستو لیپ ٹاپ کا نرمان بھی کیا ہے تو یہ کوئیسن بہت امپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا ایسے کوئیسن ایکجام میں پوچھے جا سکتے ہیں اور اگلا پرس نمبر بارہ آپ کی سکرین پہ ہے حال ہی میں ایک ہیمالیان سیرو کو کس ابیارن میں دیکھا گیا جو ہیمالیان سیرو یہ اس پرکار کا ہوتا ہے اس کے ہیمالیان سیرو کو کس ابیارن میں دیکھا گیا دوستو مانس راشتی ادیان اسم میں دیان دیکھنا ٹھیک ہے پاپی کونڈا نیشنل پارک آندھر پردیس میں یا پھر یہاں پر دیکھا گیا جو نام دفعہ نیشنل پارک یا ارمت چل پردیس میں دیکھا گیا کیا یا پھر کاجی رنگا نیشنل پارک یا پھر اسی میں دیکھا گیا کیا تو پیارے دوستو یہاں پہ رائی ٹانس راب کا ہو جائے اے اپسن مانس راشتی ادیان میں ایک شاکہ ہاری جانور ہے میرے دوستو کیسا جانور ہے اور اس کی جو پرزاد یہاں پائی جاتی ہے وہ میرے دوستو ایشیا میں پائی جاتی ہے اور دوستو اسی سیرو کو میں آپ سے بات کروں تو دوستو اسے ونیجیو سرنکسن ادینیم تھیان دینا ونیجیو سرنکسن ادینیم سرنکسن ادینیم انیسو بات تر کی انو سوچی پھرسٹ میں جوڑا گیا ہے سرنکسن دیا گیا ہے دوستو یہ چیز بھی دھیان رکھنا ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے اور اگلا پرسن آپ کے سکرین پر نمبر تیرہ جلدی سے آنسر دینا ہے حال ہی میں کس ویسٹ انڈیج کھلاڑی نے اچھے چکے لگا کر ٹاپ ٹین میں شامل ہوئے جو ہے گار فیلڈ شوبر شوگا کرون پولار سیمول کرس گیل تو دیکھئے دوستو سری لنکا کے ویرود میں یہ میچ ہوتا ہے سری لنکا کے ویرود میں کون سا میچ ہوتا دوستو ٹی ٹوینٹی میچ اور دوستو بھارت کی اور سے کونسے شخصیت ہے جنہوں نے مارا تھا تو دوستو وہ ہے یوراج سنگ نے مارے تھے چھے سکے دوستو انگلینڈ کے ویرود میں یہ کارنامہ یوراج سنگ کا ہے پاکی ان کے طرف سے بھی اپسن ہو جائے گا نمبر چود حال میں کون سا ٹائگر ریجورو آگ کی چپیٹ میں آ گیا تھا دوستو یہ ایک question بڑا ویانک ہے پوچھا جا سکتا آگے بھی میں لکھے ہیں راج سیملی پال یہ ہوگا یا پھر وال می کی بیہار ہوگا دوستو یہ ٹائگر ریجور ہے ناغ سب سے پہلا ٹائگر ریجور ہے سب سے بڑا بھی ہے تو حال ہی میں سب سے پال اس کا نام پڑا سب سے پہلے ہمیں یہ جانکار رکھ ہے سیملی پال سیملی ورقس پائے جاتے سروادک سیمل ورقس سروادک پائے جاتے دوستو مطلب کی ریشم کے پیڑ پیڑ سروادک پائے جاتے ہیں اور دوستو سرکار دوارہ سرکار دوارہ کیا کیا گیا سرکار ریجر گوشیت کیا گیا بائیو سپیر ریجر اس میں آن پر گوشیت کر دیا تھا اور دوستو یہاں پر لگ بگ چوران وے پرجاتیوں اور پودوں کی لگ بگ تین ہزار پرجاتیوں کا گھر مانا جاتا یہ سیملی پال اوڑیسا کا ہے ٹھیک ہے تو اگلے پرشن کی بات کریں نمبر پندرہ شانتیر اوگرو سینہ سینی ابیاس میں بھارت شامل ہوگا یہ ابیاس کہاں ہونے والا میں دوستو یہ آپ کو بتانا ہے شانتیر اوگرو سینہ جو سینی ابیاس میں بھارت بھی شامل ہوگا یہ ابیاس کہاں ہوگا بھوٹان امریکہ بھارت یا پھر بانگلہ دیس رائٹ آنسر بتانا آپ کو جلدی سے بتا دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں تو دوستو رائٹ آنسر ہوگا بھارت نہیں ہوگا بانگلہ دیس ہوگا بانگلہ دیس میں یہ شانتیر اوگرو سینہ سینی ابیاس آئیو جی ہونے والا ہے یہ بہو دیس شامل ہوں گے کافی دیس میں شامل ہوں گے دوستو یہ ابیاس شروع ہوگا یہ کس کے نام پر ہوگا یہ بانگلہ دیس کے پورو راشپتی تھے راشپتی جن کا نام تھا بنگ بندو شیخ مجیبر رہنمان ان کی جنم شتابدی کے اپلکس میں اور مکتی کے پچاس ورشوں کے اس مرتی میں اس نو دیو یبیاس کا آیو جن کیا جا رہا ہے میرے دوستو دیان رکھنا اور یہ چار اپریل کوش شروع ہونے والا ہے تو یہ چیز بھی آپ کو رکھنی ہے دیان دیکھیں دوستو بھی بڑا امپورٹن ہے بس جواب دے دیجئے گا امید ہے آرشہ ہے کہ آپ کو کلاس اچھی لگی ہوگی دوستو سولہ ہمیں خفت نہیں کروانے والا جو جو مجھے امپورٹن لگیں گے وہی لے کر آنے والا ہوں ٹھیک ہے 2019 کا دادا صاحب فال کی پرسکار کسی دیا جائے گا رجنی کانت کو امیتاب بچن کو امیر خان کو کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر دوستو جلدی سے آنسر بتانے 2019 کا دادا صاحب فال پرسکار کسی دیا جائے گا رجنی کانت امیتاب بچن یا امیر خان یا پھر اپروک سبی تو اپروک سبی یہاں پر رائٹ آنسر نہیں ہو سکتا رائٹ آنسر ہو جائے گا اے اپسن رجنی کانت ہو جائے گا دوستو رجنی کانت کی بات کریں لیکن اس سے پہلے یہ سوپر اسٹار ہوئے دوستو فلم انڈسٹریز میں ٹھیک ہے اور دادا صاحب جو فال کی پرسکار اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ فلم انڈسٹریز کا سب سے مہت پن اور سب سے بڑا جو ہے یہ فلم انڈسٹریز کا سممان ہے انیس سو گنج ستر میں اس کے شروعات ہوتی دوستو انیس ستر میں بھارتی سنیما کے جنک گنڈی راج گوویند فال کے کی یاد میں اس کے شروعات کی گئی کس کے یاد میں دوستو سنیما جنک جسے کہہ سکتے ہیں گنڈی راج گوویند فال کے کی یاد میں تو انہوں نے بات کی نا میں نے گوویند فال کہ انہی کے دوارہ ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا راج حری چندر راج حری چندر انہی کے دوارہ بنائی گئی تھی دوستو جو کی پہلی فیچر فلم تھی اور 1913 میں اس کا نردیسن ہوگا تھا میرے دوستو یہ چیز دھیان رکھنا اور میں آپ سے بات کروں کہ پرتم جو پرابت کرتا ہے اس فلم کو پہلا پرابت کرتا جو ہے وہ کون ہے دوستو اگر ایسا پرسم کر لیا جائے تو میرے دوستو دیوی کا رانی ہے کون ہے دیوی کا رانی ہے تو اتنا important question ہے دوستو دھیان رکھنا ہے آپ کو کلاس کیسے لگی اس کے بارے میں باہر آکے کومنٹ سیکشن میں جرور بتانے آج میں نے آپ کے لئے کوئی question نہیں دیا ہے جب کی پچھلے question کا پچھلے جو ہے نا ویڈیو کا صحیح جو مل جائے گا آج کی کلاس کی چھلے دوستو اچھے لگی ہو تو like ضرور کر لی دوستو شیئر ضرور کر دوستو یہ question وہ ہے جو چھنی دا question جو اگزام میں آنے والے question میرے دوستو دھان رکھنا ٹھیک ہے تو بلکل آشائے ہیں امید ہے کہ آپ سبھی کو کلاس شاندار لگی ہوگی آپ سبھی کا تہہ دل سے آبار تہہ دل سے دھنی واج جائے ہند وندی ماترم